جائیں دوستو ہینیمان ہومیوال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ساتم کشب بھی ایچ امیس اور سب سے پہلے آپ سبی کو دیپاولی پرک کی بہت بہت شک کامنا ہے آپ سب ہمیشہ خوش رہیں یوں ہی مسکراتے رہیں پڑھتا ہے ویڈیو میں آگے اور آج میں بات کرنے جارہا ہوں ایسی ایک ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں جس میں اگر کسی پیشنٹ نے بہت ہی زیادہ ایلوپیتک دماؤ کا یوز کیا ہے یا پھر انگریجی دماؤ کا یوز کیا ہے یا پھر کوئی انے میڈیسن لیا ہے جیسے ایورویتک دماؤ یوز کیا ہے یا پھر یونانی میڈیسن کا اس نے بہت ہی زیادہ یوز کیا ہے یعنی کہ مچ ڈوزن کی ہے ڈوزز اس کی بہت ہی زیادہ لی ہیں بہت ہی لمبا ٹریٹمنٹ چل رہا ہو تو اس کے لیے ایک ایسی ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا جس کی اگر آپ ایک ڈوز لے لیتے ہیں تو پریویس پہلے جتنا بھی آپ نے ایک ٹریٹمنٹ لیا ہو اگر آپ کو اس کا اثر ختم کرنا ہو یا پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہو تو تب اس میڈیسن کو لینے سے اس کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کے اثر کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے ایسی ہومیوپیتک میں میڈیسن ایویلیبل ہے اور جو ہومیوپیتک فیزیشن ہوتے ہیں وہ ہومیوپیتک کی ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے اس میڈیسن کو دیتے ہیں جس سے ایک نیا ٹریٹمنٹ شروع کیا جا سکے تو اگر آپ ایک نیا ٹریٹمنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں اور پریویس ڈرک کے یوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس کا یوز کیا جا سکتا ہے وہ میڈیسن ہے نقص وامبکا نقص وامبکا وہ 30 پوٹینسی میں دیا جاتا ہے اگر پریویس ڈرک کے جو یوزز ہیں یعنی کی سائیڈ فیکٹ ہیں اس کے اثر کو ختم کرنا ہے وہاں پر اگر 30 پوٹینسی میں صرف اس کی دو ڈرک دی جائیں تو پریویس ڈرک کے یوز کو یا پھر اس کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے یعنی کی ہومیوپیتک فیزیشن جو ہوتے ہیں وہ اس کا یوز کرتے ہیں کسی بھی ٹریٹمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے یہ میڈیسن کیا کرتی ہے ایک سورٹ اف اکیلیبریم یعنی کی ایک طریقے سے ہماری باڈی میں بیلینس کر دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کوئی بھی ڈرک لیا ہو اس کے اثر کو ختم کر دیتی ہے تو وہاں پر نقص فامی کا 30 کا یوز کیا جاتا ہے اس کو کیسے لینا ہے لیکویڈ پوٹینسی میں آپ اس کے دو ڈرک جیپ پر لے لیں تو پریویس ڈرک کا جو اثر ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے کافی حد تک اور ہومیپیتک فیزیشن بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں ایک نیا ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے تو یہ تھی چھوٹی سے جان کر رہی اس ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جس سے میری ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ تک ضرور پہنچیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کریں کوئی بھی گوئے گا تمجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جل ملتے ہیں اگر ایک نئے ویڈیو میں دھنیواد